آپ نے پوچھا نا کہ عدب کیا ہے وہاں پہ جانے کیا تو عدب صرف ریسپیکٹ کا نام نہیں ہوتا ریسپیکٹ جو ہے یہ عزت ہے عدب ہے ہر چیز کو کرنے کا صحیح کرینا اور صحیح طریقہ تو اب مزار پر جانے کا جو صحیح کرینا اور صحیح طریقہ ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ آپ ایک ایسے انعام یافتہ انسان کے پاس جا رہے ہیں جس کے نفس سے اس کا اللہ راضی ہو گیا ہے تو اب آپ کو مسائل تو نفس کے ہی ہیں اور آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں اس ہستی کے لیے کہ جس کی وجہ سے اسلام جیسی دولت آپ کو مل گئی کہ جس امت میں ہونے کے لیے انبیاء نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو آپ کے اوپر اتنا بڑا احسان کا جو ذریعہ بنا آپ اس کے درجات کی بلندی کے لیے اور اس کے وسیلے سے امت مسلمہ کے لیے جس کے اندر آپ خود بھی شامل ہیں اپنے رب کی بارکہ میں حاصل ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے آپ اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں اول بات تو جو ہے وہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ افرینڈ 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 ٹھیک ہے یہ آپ نے کیونکہ انگریزی کا مکولہ بولاتا پہلے تو معذرت چاہتا ہوں مجھے جو ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری انسٹرس کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ دوست ہو جاتے ہیں اللہ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے آپ کا ایک بیہیوئر تبدیل ہو جاتا ہے پھر آپ گناہگار کو نہیں دیکھتے گناہ کو برا سمجھتے ہیں اور گناہگار کو رستہ دیتے ہیں انٹروومنٹ کا سبحان اللہ جی ایبری سینٹ ہز اپاسٹ ٹھیک ایبری سینر ہز افیوچر ٹھیک ہے ہر گناہگار کا ایک فیوچر ہے اور ہر سینٹ کا کوئی نہ کوئی ماضی جو ہے وہ تو ہو گئی سہی تو جب آپ اس اپروچ سے دیکھتے ہیں تو اب تو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو فسیلیٹیٹ کریں اور اسے بتائیں کہ بندہ خدا یہ مقام ان چیزوں کے لیے نہیں ہے آپ نے تنقید کر کے اس کو اپنے سے ہٹا دیا ایک باؤنڈری یہ کریٹ کر دی کہ میں رائٹیس ہوں اور وہ ان رائٹیس ہے ٹھیک ہے تو اس سے ایک تو آپ کے اندر یہ تکبر کی فیلنگ آگئی کہ میں اچھا ہوں وہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو صوفیانہ روش ہے اس میں یہ ہے کہ جب میں نے ایسا کچھ دیکھا تو یہ میرے لیے عملے صالح کی ایک اپروچیونٹی بن گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مجھے اپنے اس مسلمان بھائی کو سہولت یہ دینی ہے کہ کیسے میں اسے سمجھاؤں کہ وہ یہ نہ کریں مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کئی بندہ اپنے اس عمل میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس میں بڑا پختا ہے بڑے یقین سے وہ کام کرتا ہوتا ہے تو یہ ہے آپ کون سا کے شرک کے لیے میرے خیال میں ایک دفعہ یہ کلمہ کی تاثیر ایسی ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھتے ہیں اس مذہب جیسا بیدانیت کے اوپر زور ادیان عالم میں کسی نے نہیں لیا جیتنا اسلام نے لیا ہے ٹھیک ہے ہم تو نبی کو خدا نہیں مانتے بھائی ٹھیک ہے تو ہم ایک بزرگ کو جو ہے وہ خدا مانیں گے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ جب وہ کہتے کہ جو میں دینا ہے آپ نے دینا ہے میں آگیا ہوں آپ کے در پہ آگیا ہوں آپ کے مزار پہ آگیا ہوں کسی کو پیٹھا چاہیے کسی کو کوئی انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے میرے خیال میں یہ لفظی سے مغالتے ہیں ان کی بھی نیت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ انہوں نے جو ہے وہ دینا ہے ٹھیک لفظی مغالتے آپ مثال کے طور پہ آپ گاڈ کے لیے ہی کا استعارہ استعمال کرتے ہیں حالانکہ خدا کی تو کوئی جنڈر نہیں ہے تو یہ لفظی لیمٹیشنز ہیں اور لفظی مغالتے ہیں تو اسی طرح ہمارے ہاں جو یہ دعائیں بھی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم ہم نے کچھ یاد کی ہوئی ہیں اور کچھ آٹومیٹیکل ہی نکل رہی ہیں ہم جب بھی وہ دعا کا آتا ہے تو آپ یقین ماندیں کہ آپ دیکھئے گا کہ آپ کے پاس ورائیٹی آف دعا ہے کیا ٹھیک ہے پندرہ سے بیس جملے ہی ہیں جس کے اندر آپ اظہار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو آپ نے کہا آپ کو اچھی صحبت مل گئی اور آپ کو آپ کی دعا کے لیے چند اچھے کلمیں بھی مل گئے اس اچھی صحبت کی وجہ سے ٹھیک ہے اور وہ دوسرا شخص جو ہے اس کو نہیں کسی عالم دین کی جو ہے وہ کچھ صحبت نصیب ہوئی یا کچھ ہوا ٹھیک ہے تو اس کو دعا میں جملے جو ملے وہ وہی استعمال کر رہا ہے آپ کے اور اس کے دھرمیان پر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے دعا قیفیت کا نام ہے دعا لفظ کی موتاج نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی ذات کو کشکور بنانا پڑتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ جے وہ تاکہ وہ کریم پھر اپنے کرم سے جو ادا کرے جے لفظ آپ کی کیفیت کو محدود کرتے ہیں ہمارے جو بزرگانیں چشت ہیں ہم لوگ بہاواز بلند دعا نہیں مانتے خامشی سے ہاں جب بھی ہاتھ اٹھائیں پورے کے پورے جو ہے وہ سب اپنی ذات کو پشکور بنا کر اپنے مالک کی بارکہ میں پیش کر دیں یہاں بھی اگر کوئی آپ کو کہتے ہیں جی ہمارے جی دعا فرمائے تو آپ اس وقت اپنی کچھ الفاظ بہتے ہیں یا کہ اس وقت بھی اس وقت بھی خامشی سے میں اس کو خوش کرنے کے لئے دعا مانگ رہا ہوں آپ لوگوں نے عادی کر دیا ہے لوگوں کو میرا تسلی کے لئے آپ کو ایک لطیفہ سناوں ارے حضور بات سنیے تسلی کے لئے چند رٹے رٹائے جملے ہیں ہاں یہ تو ہے ہمارے مفتی مندیپور رحمان صاحب پاکستان کے جو روح تحلال کمیٹی کے شیئر من رہے وہ کہتے ہیں کہ میں کتاب کرنے گیا بھول آیا گیا مجھے پیان کرو تو ایک خاتون نہیں اور کچھ چی نہیں دے کے میرے سامنے رکھ دی تو کہتے ہیں حضرت آپنا اس پر رپھوں کو مار دیں بھولی کہ اس لئے کہتے ہیں یہ میرا بچہ وہ مٹی بھول کھاتا ہے یا کوئی اس کی ایسی کوئی تو یہ کر دیں تو میں اس کو اکلاو پہتے ہیں بھولی میں تو ایک سکالر ہوں کچھ آپ کو کچھ کچھ دے سکتا ہوں یہ بات کر سکتا ہوں لیکن یہ یہ محمود میں نہیں کرتا تھا اسے چھوڑ دیں تو ایروت تو ان کا مزاج ہے لوگوں کا مزاج یہ ہے ان کے سامنے جب تک میں کہیں کہ یا اللہ ان کی روزی روٹی میں زافہ فرما ان کی شادی کسی اچھی خاتون سے کر دے مختلف طرح خواہشات ہوتی ہیں سارے اولاد باروال وہ ہم اس طبقے میں سے نہیں ہیں جو دعاوں کے بزنس میں چھیک ہے کیا بات تو ہم دوا لیے بیٹھے ہیں اور کوئی دل کی سبحان اللہ سبحان آپ بردہ تو نہیں بنا رہے ہیں ارے نہیں میں اصل میں ان بہت سے لوگوں کی آواز سمجھے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ مجھے بھی جو ہے وہ اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھے اور کیوں نہیں سبحان اللہ سبحان وہ جو فرق کسی کو سمجھانا اور بتانا مجھے ایک مثال یاد آئی کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کسی بزرگ کو دیکھا وہ بزرگ کرتے ہوئے کہ وہ غلطی کر رہے تھے بزرگ تو آپ دونوں نے کہا ان سے کہا کہ بابا جی کہ ہم آکے سامنے وزرگ کرتے ہیں دونوں آپ دیکھئے گا کہ یہ سے ہی کرتے ہیں یا میں سے ہی کرتے ہیں سبحان وہ جو عدب کا کہہ رہا تھا نا سیمہ تو عدب ہر چیز کے کرنے کا طریقہ اور کرینا ہے گفتگو کے بھی آداب ہوتے ہیں کتنا بولنا ہے کہاں بولنا ہے کیا بولنا ہے کس سے بولنا ہے بولنا بھی ہے یا نہیں ٹھیک آپ کے کان جو ہے یہ بھی بولنے کا کام دے جاتے ہیں سنتے تو ہیں ہی صحیح ٹھیک تو یہاں پر تو ہم سن ہی نہیں رہے ہمارا مسئلہ یہ ہے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ اپنے رویہ دیکھیں آپ السمی کے ماننے والے ہیں ٹھیک السمی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر وقت ہر چیز کی سن رہا ہے جتنی بھی آوازیں ہیں وہ اس کی سمات ہیں ٹھیک اور اس کے بعد بھی ہم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا آئے اللہ ہماری سن لے ٹھیک میں نے آپ کو ورز کی ہے نا چاہیئے کہ ہم دعاؤں کے بزنس میں اس لیے نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف وہ ہی السمی ہے میں خود جو اپنی ہی آواز نہیں سن پا رہا میں جو خود اپنے ضمیر کی ہی آواز نہیں سن پا رہا ٹھیک ہے اور میں یہ کہ رہا ہوں کہ اللہ نہیں سن رہا اللہ سن رہا اللہ ہی بصیر ہے وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا سن تو تب بھی وہ ہی آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو سمی کے تصور کے ساتھ مانگنی ہے اور جب دعا مانگنی ہے تو بصیر کے تصور کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اسی لیے ہمارے جو اسلاف ہیں وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ دعا مانگتے ہورے سورت ہی رونی بنا لیا کرو مانے والوں جیسی سورت تو وہ دیکھ جیسے وہ ادھر مزار پہ جانے کا عدب ہے اسی طرح سے دعا مانگنے کا بھی عدب ہے اسی طرح سے گفتگو کرنے کا بھی عدب ہے کیا آپ کی زبان سے کسی کی عزت نفس کی پردے تار تار ہو رہے ہیں کیا آپ کے کہے ہوئے جملے سے گو کہ وہ اصلاحی جملہ بھی ہے لیکن کیا یہ وقت ہے کہ وہ اصلاحی جملہ کہا جائے یا ایسا کہنے سے مزید خرابی کی توقع ہے تو یہ عذاب تو ہمیں سیکھنے ہوں گے ایک محذب انسان رہنے کے لئے یہ تو لازمی ہے ماشاءاللہ جی پڑا اچھا لگ رہے آپ کی بسم اللہ سیکھنے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ کرم یہ بندہ نوازیہ یہ کرم یہ بندہ نوازیہ کے صدا تا پرتا بھوئی جو ملا طلب سے سوا ملا جو ملا طلب سے سوا ملا کبھی رد نرز گدا بھوئی یہ کرم یہ بندہ نوازیہ ملا 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 جو ملا سوا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ